نارائی تکبیر اللہ اکبر نارائی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں ایکسپو سینڈر میں آئے اور ما شاء اللہ تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹہ ہم نے یہاں حقیقی پاکستان دیکھا اصلی پاکستان ایک تو وہ پاکستان ہے جو فیس بک پہ ہے یہ حقیقی پاکستان آج ہم نے دیکھا پاکستان کی عزت پاکستان کا وقار پاکستان کی قوت اور طاقت میں بے انتہا خوشی ہوئی اپنی افواج اور ان کی محنت اور ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی خاص طور پر جو اتنا یہاں رش میں نے دیکھا عوام کا کہ کھوے سے کھوے چھل رہا تھا اور لوگ جذباتی انداز میں اپنی چیزوں کو دیکھ رہے تھے لوگ اس پر فخر کر رہے تھے رش کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری قوم ہماری فوڈ سے ہمارے ملک سے پیار کرتی ہے اور جو پروپگنڈا ہے وہ حقیقی نہیں ہے خاص طور پر میں نے یہ دیکھا کہ کتنے ملکوں کتنے بریعظموں کے ممالک اپنی چیزوں کو نمائش کی لائے ہوئے ہیں اس کا مقصدی ہے ہمارے ادارے ہمارا ملک ماشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں اور میں ان تمام منتظمین کو خاص طور پر جنل نمائیوں کو جن کی وسادت سے مجھے موقع ملا یہاں آنے کا میں ان کو بارکباد پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہونا چاہیے اپنی افواج پر فخر ہونا چاہیے میں نے یہ بتانے کیلئے کہ ہمیں اپنی افواج سے کتنی محبت ہے ایک فوجی سپائی کا ہاتھ پگڑ کہ میں نے اس کو چوما بھی ہے اور میں الحمدللہ جب ہرمین صفیل جاتا ہوں تو اپنے افواج کے لئے اپنے ملک کے لئے عمرے اور تواف بھی کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اسی طریقے سے خوش و خرم رکھے اور یہ ہمارے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ دنیا کے کتنے ممالی ہیں آئے ہوئے ہیں اس کا مقصد ہے ہمارے پاس وہ چیز ہے جو لوگوں کا ہم دے سکتے ہیں امنا مان ہے استحکام ہے اللہ تعالی ہمارے معاشی اور سیاسی استحکام کو برقرار رکھے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جن جن حضرات نے ہمیں یہاں وزٹ کروایا خاص طور پر کیا نام ہے آپ کا تیمور صاحب اور کیا ہے آپ کے ساتھ صرف تیمور تیمور خان تیمور خان تو میں آپ کے بہت شکریہ دا کرتا ہوں نمائیوں کا پوری اسٹیم کا اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت جزائے بہت شکریہ سر حدوں کی امی شیر جنگ و جدار ان کی تکبیر سے کفر زیر و زبر کفر زیر و زبر خاک افواج ہے اپنی جان و جگر خاکی وردی میں ملبوس ہے شیر نید